السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمَنُوا اتَّقُوا اللہ حق توقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنُوتُم مُسْلِمُونَ یا ایہا الناس اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَرَحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا یا ایہا الَّذین آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيقًا يُسْلِحَ لَكُمْ عَمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ اذنُوبَكُمْ وَمَنْ يُقِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا قال الله سبحانه وتعالى وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمَحْسِنِينَ وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سُيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ اَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ اَنْ كَفِّرَ السَّنَةِ الَّتِي قَبْلَهِ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهِ الْرَوَهُ مُسْلِمُ الْحَدِيثَ وَكَمَا قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام تعریف ہمیشہ ہر بڑائی ہر کبریائی ہر نعمت پر شکر اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو دنیا میں عبادت کے لیے پیدا کیا اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کا حکم دیا جیسا چاہتا ہے جب چاہتا ہے اپنے بندوں کے ایمان کو آزماتا ہے پرکتا ہے تاکہ وہ یہ دیکھے کہ ہم میں سے کون سچا ہے سبحان اللہ وَبِعَمْدِهِ سبحان اللہ سلاة و سلام ہوں اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگرامی پر جن کو رب تعالی نے رحمت العالمین سید الرسول امام الانبیاء عصو حسنہ بنا کر معبود فرمایا اللہم صلی علیہ محمد و علیہ آل محمد کما صلیت علیہ ابراہیم علیہ ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد و علیہ آل محمد کما بارکت علیہ ابراہیم و علیہ آلہ ابراہیم انکا حمید مجید حمد و سلاة کے بعد آج چھے دلحجہ چھوزہ سون چالیس حجری مطابق سترہ اگست دو ہزار اکھارہ یسویں مسجد عزیزیہ جدہ سعودی عرب میں خدب جمعہ کا اردو میں خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش پیا جا رہا ہے آج جس موضوع پر خدبہ ہوا ہے وہ ہے ایک بڑی آزمائش ایک بڑی آزمائش اللہ تبارک و تعالی جو رب ہے خالق ہے جس نے ایمان کا حکم دیا اسلام کا حکم دیا تابداری کا حکم دیا اس کا ایک نظام یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے اس نے انبیاء کو آزمایا صحابہ کو آزمایا تابعین کو آزمایا اولیاء کو آزمایا ایمان کو پرکتا ہے صبر کرنے والوں اور حق پر ڈٹے رہنے والوں کے لئے اجر دیتا ہے موت و حیات کی تخلیق کا مقصد یہی ہے کہ وہ آزمایا کہ ہم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے سور ملک کی آیت اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَلْحَيَاةِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَاً وہ ذات جو بابرکت ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے اس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائیں تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے معلوم ہوا آزمائش ہوتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے آزمائش کے مطالق بیان فرمایا اللہ تعالی بندوں کو آزماتا ہے سب سے کڑی آزمائش سخت آزمائش اللہ نے انبیاء کی علیہ السلام والتسلیم ثم الامثل فالامثل نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر انسان کے ایمان کے حساب سے اس کی آزمائش ہوتی ہے جس کا ایمان جتنا قوی آزمائش اتنی بڑی ہوتی ہے جس کا ایمان جتنا زیادہ آزمائش اس کی اتنی زیادہ ہوتی ہے آج کے خدمے میں ایک سب سے بڑی کڑی آزمائش جو اللہ نے اپنے ایک بہت بڑے پیغمبر جن کو ابو الانبیاء کہا گیا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی جو آزمائش ہوئی جس کا ذکر ہمیں قرآنی آیات میں ملتا ہے جو واقعہ ہمیں قرآنی آیات میں ملتا ہے اس کا پس منظر یا اس کے پس منظر میں کچھ چیزیں ہمارے لئے بطور نصیحت پیش کی گئی ہیں تاکہ ہم بھی اللہ کی آزمائشوں میں سبر کریں اللہ کے ہر حکم پر لبیق کہیں جیسے حاجیوں نے لبیق کہا آگئے اور اللہ کے لئے حج کرنا چاہتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام والتسلیم نے اللہ سے دعا کی لاولت تھے شروع میں عمر بڑھ گئی تھی بڑے ہو گئے تھے اولاد نہیں تھی اللہ سے ناومید نہیں ہوئے نبی تھے ناومید کیسے ہوں گے اللہ کی رحمت کی امید تھی باقی اللہ کو پکارا اللہ سے مانگا کیونکہ ان کو معلوم تھا بچے اولاد اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا اللہ ہی ہے جو رزق کا مالک ہے اللہ ہی ہے جو دیتا ہے نوازتا ہے بخشتا ہے عطا کرتا ہے رب کو پکارا بچہ اللہ سے مانگا لیکن سبحان اللہ انبیاء کی دعاؤں پر بھی غور کیا جائے ایسی خالی اولاد نہیں مانگتے تھے وہ وہ نیک اولاد مانگتے تھے کیونکہ کیا فیدہ ایسی اولاد کا جو نیک نہ ہوں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اس بات کو بیان کیا تمہاری بعض بیویاں ترجمہ کر رہا ہوں تمہاری بعض بیویاں تمہاری بعض اولاد تمہارے دشمن ہیں ان سے بچھو یہ بھی ترجمہ ہے ایک آیت کا معلوم ہے انبیاء کو کہ بچے اگر نیک ہوں صالح ہوں تو ان سے ماں باپ کو دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوتا ہے دنیا میں بھی وہ ان کے لئے نفع بخش ثابت ہوتے ہیں آخرت میں بھی ان کے لئے وہ فائدے مند ہوتے ہیں اسی لئے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب بچہ مانگا اللہ سے اولاد مانگی تو کیا دعا کیونکہ دعا اللہ نے بات نقل کیا قرآن ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب حبلی من الصالحین اے میرے رب کس کو پکارا رب کو باستہ نہیں لگایا کسی غیر کو نہیں پکارا کیوں رب ہی سے مانگا جائے گا توائیں صرف اللہ سے کی جائیں گی رب اے میرے رب حبلی من الصالحین مجھے نیک اولاد اتا کر صالح ولد نیک اولاد جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے حدیش شریف میں بیان ورمایا انسان جب مر جاتا ہے ساری چیزیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں سارے عمال اس کے ڈسکریکٹ ہو جاتے ہیں منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے اگر دنیا میں تین میں سے کوئی ایک کام کر کے جائے تو پھر اس کا عمل منقطع نہیں ہوتا ہے ان تینوں میں سے جو بھی وہ کام کرے اس کا فائدہ اس کو ضرور ہوتا ہے نمبر ایک دنیا میں علم چھوڑ کر جائے جس سے لوگ فائدہ اپا رہے ہیں نمبر دو ایسا صدقہ کرے وہ دنیا میں جو جاری ہو نمبر تین ایسی اولاد چھوڑ کر جائے جو نیک ہو اس کے حق میں دعائیں کریں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور یہ بات پہ ہے یقینی ہے جو اس سے مانگتا ہے وہ اس کو دیتا ہے جو غیر سے مانگ لے وہ غیر سے لے لے لیکن جو رب سے مانگے رب کبھی محروم نہیں کرتا ہے اللہ دیتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کا وعدہ ہے اس نے فرمایا ہے ادعونی استجب لکم یہ دو الگ الگ آیتیں جو میں نبی میں نے پڑھی ہے پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا ادعونی مسلمان اللہ اکبر وہ بڑا رب وہ عظیم رب جس کی لب جس کی جس کی بڑائی بیان کرتے ہوئے جس کی توحید کو بیان کرتے ہوئے دنیا کے ہر ملک سے چپا چپا گوشا گوشا ہر خطے سے حاجی آ رہے ہیں پہنچ چکے ہیں تقریبا تمام حاجی پہنچ چکے ہیں کیونکہ آج ائرپورٹ پر سوائے امارات کے کچھ حاجیوں کے اور اردن کے کچھ حاجیوں کے باقی کوئی حاجی نظر نہیں آئے مطلب سارے حاجی پہنچ چکے ہیں دنیا کے ہر علاقے سے سبحان اللہ کیا کہہ رہے ہیں لبائک اللہ لبائک لا شریک لک لبائک اردو بولنے والے چینیز بولنے والے جاپانی زبان بولنے والے پشتو بولنے والے افریقہ کی مختلف زبانے بولنے والے انگریزی بولنے والے اور ہندی بولنے والے اور پتہ نہیں کون سی زبانے جن کو ہم سنے بھی نہیں جانتے بھی نہیں سمجھتے بھی نہیں سب اس کی بڑائی بیان کر رہے ہیں اس کے گھر کا تواف کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں اس سے دعائیں کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کل کی رات یا پرسوں فارفات میں بھی سنتا ہے آج بھی سنتا ہے کل بھی سنتا ہے ہندوستان میں بھی سنتا ہے پاکستان میں بھی سنتا ہے اور افغانستان میں بھی سنتا ہے اور چائنہ جاپان میں بھی سنتا ہے وہ رب کہہ رہا ہے اس سے مانگو میں دوں گا وہ رب کہہ رہا ہے اے نبی محمد میرے بندے اگر میرے بارے میں پوچھیں ان سے کہہ دو میں قریب دور نہیں انہی قریب میں قریب ہوں میں دوں گا جواب میں دعا قبول کروں گا کہ اس کی جو مجھ سے مانگے گا میرے بندوں سے کہہ دو نبی مجھ سے مانگیں کچھ پر یقین رہی ہے ابراہیم بڑی عمر نبے سال سے بھی بڑھ کر عمر تھی بڑاپے میں رب سے وہ اولاد مانگی اولاد نہیں دی اللہ نے دی یہ اولاد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبشرنا فبشرناہ بغلام من حلیم حلیم بیٹا بردبار بیٹا سمجھدار بیٹا ہم نے دے دیا اور وہ ہیں اسماعیل علیہ السلام فرشتے خوشخبری لے کر گھر میں آئے آپ کی دعا قبول ہو گئی اللہ نے خوشخبری سنائی ہے آپ کے گھر بیٹا ہوگا اسماعیل علیہ السلام پھر بڑاپے کی عمر میں جن کا اولاد نہ ہو پھر بچے کی خوشخبری ملے اور وہ بھی بیٹا ایسا جو سمجھدار ہو بردبار ہو حلیم ہو اللہ نے بیٹے کو کیا کہا حلیم بیٹا حلیم بول سکتے ہیں نا بیٹے کو بول سکتے ہیں اللہ نے کہا بشرنا فبشرنا ہو بھی غلام حلیم جب بچے کو حلیم کہہ سکتے ہیں تو حلیم کو حلیم کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں جب بیٹا حلیم ہو سکتا ہے تو کیا ڈش حلیم نہیں ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے کوئی اس میں شک نہیں ہے چلیئے آزمائش شروع خلیل اللہ ہے خلیل اللہ مطلب اللہ کے دوست خلیل مطلب خاص دوست جس کو اردو میں ہمارے یام کوئے جگری دوست کیا بلتے ہیں جگری دوست بلتے ہیں ہمارے یام خاص دوست خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اللہ نے بیٹا دیا اللہ وآلہ ماں باپ خوش ہیں ماں باپ خوش ہیں آزمائش شروع حکم ہوا جاؤ کہاں جاؤ بیت اللہ کے پاس جاؤ آگئے اپنی بیوی کیا نام ہے ان کا حاجرہ بولتے ہیں لوگا لوگ کہتے ہیں حاجرہ ان کا نام حدیث میں حاجرہ نہیں ہے ان کا نام جو حدیث میں آیا وہ ہے حاجر ٹھیک ہے لیے بیٹے اسماعیل ارہی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے یہ واقعہ کسی کتاب کا نہیں ہے کہ انسانوں جس کتاب کو لکھا ہے اشاروں پر عمل کرتے ہوئے نہیں یہ اللہ کا کلام ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے قرآن مجید میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ وہ آئے آ کر جو ہے یہاں انہوں نے جو ہے اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑا حکم ہوا چھوڑ کر جاؤ کہاں خانے کعبہ کے پاس کوئی انسان نہیں تھا وہاں وادی آپ غور کیوں ہوں مکہ تو سب گئے ہیں ماشاءاللہ وادی ہے وہاں آپ کسی بھی راستے سایں ڈاؤن میں آپ کو چھڑنا پڑتا ہے پھر چاہے ہو ابراہیم خلیل روڈ سے آئے آپ یا پیچھے کی کوئی روڈ دوسرے در راستے سے آئے وادی قرآنی تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی وادی تھی انسان کا کوئی نام و نشان نہیں پانی نہیں تھا پانی اللہ وقف پھر حکم ہوا حکم پر لبین کا حکم پر عمل کیا اللہ وقف چھوڑو چھوڑ دیا حکم ہوا اشارہ نہیں ہوا حکم دیا اللہ نے بی بی کوئی عورت کی ساتھ دینے کے لیے سہارے کے لیے کوئی نہیں ہے بچہ ہے بچے کو بھی پوچھنے والا کھجوریں مشکیزیں میں کچھ پانی رکھ کر پلٹ کر جا رہے ہیں پیچھے سے حاجر امی اسماعیل علیہ السلام آواز دیرے کہاں جا رہے ہیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں اللہ اکبر کچھ نہیں کہا پھر آگے بیڑے پھر بکارا انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہیں کس کے حوالے یہ کیا ہے سمجھدار بیوی اللہ نے حکم دیا ہے آپ کو اللہ اکبر یہاں بات ہے کتنی پیاری بیوی ہیں امی اسماعیل کیسی خاتون ہے نیک جو اللہ نے نبی کو عطا کی تھی ابراہیم علیہ السلام کہہ رہی ہے اللہ نے حکم دیا ہے یہاں چھوڑ کر جانے کا تو میں کہاں اللہ کا حکم کہاں پھر تو ٹھیک ہے چاہیے وہ ہمیں زائے نہیں کرے گا جب اس کا حکم ہے تو آپ اپنے رب کی حکم پر عمل اللہ ہمیں زائے نہیں کرے گا وادی تھی اتار چڑاؤ تھا آگے چلے گئے آگے چلے گئے یہاں تک کہ اپنی بیوی اور بچے کی نظر نہ پڑے پلٹ کر قبلہ رخ ہو کر اللہ سے دعائے کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں اس دعا کو اللہ نے نقل کیا اینی اے میرے رب اینی اسکنت من دریتی بیوادن غیری دی ذرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلا فاجعل افئیدت من الناس تہوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلہم يشکرون ترجمہ اس کا یہ ہے اے میرے رب میں نے اپنی اولاد کو اپنے گھر والوں کو ایک ایسی وادی میں چھوڑا ہے جو زراعت والی نہیں ہے اے عند بیتک المحرم تیرے گھر کے پاس جو حرمت والا گھر ہے اے میرے رب تاکہ وہ نمازوں کو قائم کرے مطلب تیری عبادت کرے نماز قائم کرے اقامتِ صلاة عبادت ہے فجعل تو اے میرے رب تُو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے اے میرے رب لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے اور ان کو رس اتا کر تاکہ یہ تیرے شکر بزار بندے بن جائیں یہ دعا کی اور چل پڑے اللہ کی طرف ہجرت کی جیسا کہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے کہا وَقَالَ اِنِّي مُحَاجِرٌ عبراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے جا رہا ہوں بی بی بچے کو اللہ کے حوالے کرتے ہوئے چھوڑ گئے کیوں حکم تھا جب حکم ہوگا تو تابع داری ہوگی جب تابع داری ہوگی تو پھر یعنی ہوگا خسارہ نہیں ہوگا نقصان نہیں ہوگا کیونکہ حکم پر عمل ہو رہا ہے اللہ کا حکم تھا بات کو سمجھیں رب نے حکم دیا ہے اور انہوں نے رب کے حکم پر لبے کہا ہے تو ہوا کیا واقعہ بتایا نہیں گیا خدبے میں اگر آپ صیرت پڑھیں حدیث میں پڑھیں بخاری کی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قبیلہ جو ہے جرہم قبیلہ جو یمن سے نکلا تھا انہوں نے جب دیکھا کہ پرندے اوپر اڑ رہے ہیں اس جگہ پر تو وہاں پہنچ گئے تو دیکھا کہ ایک ماں اور بچہ ہے بہلحال انہوں نے وہاں پڑھاؤ ڈالا اللہ ان سے اجازت لی اور اس کے بعد جو ہے وہ انہی میں جو ہے اس قبیلے والوں میں کھلتے کھتے بڑے ہوئے اور انہی سے عربی زبان بھی سیکھی اور انہی میں سے شادی بھی کر لی انہوں نے قبیلے جرم میں سے کس نے اسماعیل علیہ السلام کیونکہ اببہ تو چلے گئے تھے تو یہ سارا واقعہ بخاری میں برحال موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے جو دعا کی کہ اللہ میں تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں لوگوں کی جو ہے دلوں کو پھیر دینا تو جرم قبیلہ پہنچ گیا وہاں پر اللہ نے اس قبیلے کو وہاں پر پہنچا دیا اور اس کے بعد کیا ہوا سبحان اللہ سخت آزمائش کڑی آزمائش بچوں کو چھوڑ کے چلے گے اللہ کے حوالے ایک اللہ کے حوالے اللہ کے حکم پر لبے کرتے ہوئے اب ایک دوسرا جو بہت سخت کڑا اختبار ہو رہا ہے امتحان لیا جا رہا ہے پیغمبر اسلام اور خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام سے اور وہ کیا بیٹے کو دباہ کرو کاٹو بیٹے بیٹے کو دباہ دعائیں منتوں امیدوں کے بعد جو اولاد ملی بردبار اس بیٹے کو دباہ کرو خواب آیا یاد رکھنا جملہ میرا انبیاء علیہم السلام والتسلیم کے خواب سچے ہوتے ہیں پھر ایک مرتبہ انبیاء علیہم السلام والتسلیم کے خواب سچے ہوتے ہیں کل آپ یہ نہ کہیں مجھے خواب میں وہاں جانے کا اشارہ ملا میں جا رہا ہوں کل آپ یہ نہ کہیں مجھے خواب میں آپ کو مارنے کا حکم ملا میں مار رہا ہوں مجھے خواب ملا کہ میں وہ چیز کھاؤں مجھے کھانے کا حکم ملا حکم خواب میں آپ کو مجھ کو نہیں ملے گا انبیاء نبی جو تھے ان کے خواب کیا تھے سچے تھے خوابوں میں ان کو حکم ملتا تھا مجھے اور آپ کو حکم مل گیا ہے کہاں قرآن میں کہاں حدیث جو قرآن کی تصویل ہمیں خوابوں میں حکم نہیں ملنے والا ہے اب جتنا حکم ہمیں ملنا تھا جتنے احکام اللہ ہمیں دینا تھا جو اللہ کے علم اعظلی میں تھے اللہ نے قرآن میں حکم آگیا بھئے نماز قائم کرو حج اور عمر اللہ کے واسطے کرو من استطاع الہی سبیلہ وغیرہ وآتو الزکاة زکاة ادا کرو ٹھیک ہے سارے احکام ہمارے لئے جو تھے بندوں کے لئے انسانوں کے لئے غیر انبیاء بلکہ انبیاء کے لئے بھی ہیں یہاں پر وہ سارے قرآن میں بوجود ہیں لیکن خواب میں اگر حکم ملتا تو صرف کس کو ملتا نبی کو ملتا خواب میں حکم ملتا کیا حکم بیٹے کو دباہ کرو جب حکم ملا سبحان اللہ آزمائش دے یہ انسان ہی تھے یہ کون جن کی بات ہم کر رہے ہیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہمارے جیسے انسان تھے لیکن نبی تھے پیغمبر تھے خلیل اللہ پہ ایمان قوی تھا تابداری بہت آگے تھا اتباع کا جذبہ بہت زیادہ تھا اللہ کے ہر حکم پر لبے کہا ہر آزمائش میں کھرے اترے لکھرے اللہ حکم خواب میں حکم ملا کہ بیٹے کو دباہ کرو بیٹے کو بلایا بیٹے سے مشورہ نہیں لیا جیسے بات لوگ کہتے ہیں بیٹے کاٹوں یا نہیں کاٹوں اس نے کہا مشورہ لے رہے ہیں نہیں اطلاع دے رہے ہیں انفرمیشن جس کو آپ انگلیش میں کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں بچے سے مشورہ کر رہے تھے بیٹے ہاں کیا بولتے نہیں کیا بولتے نہیں ہے ترجمہ کسی بھی آئیت کا دباہ کروں یا نہ کروں ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا ابراہیم ہے خلیل اللہ علیہ السلام لہٰذا یہ غلط تیمی نہ رہے کہ بچے سے مشورہ لیا انہوں نے نہیں بلکہ بچے سے کہا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے تمہیں دباہ کروں اب دیکھو تم تیار ہو رہی ہو نہیں میں تو اللہ کے حکم پر عمل کرنے والا ہوں فانظر مادہ تعالیٰ تم اپنا معاملہ دیکھ لو یہ صحیح تھا تم اپنا معاملہ اب دیکھ لو مجھے تو خواب میں حکم مل چکا ہے اطلاع دے رہا ہوں تم اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا بھنی اے میرے بیٹے انی اراف المنامی انی اذبحک فانظر مادہ تعالیٰ اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں دباہ کر رہا ہوں اب تم دیکھو کہ تمہارا کیا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کیسی کڑی آزمائش جوان بیٹا پر اس سے پہلے ایک بات بتا دوں زمزم کے مطالق غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام جب وہاں وادی میں تھے خانقابہ کے پاس تو وہ پیاس سے پیروں کو رگڑ رہے تھے تو اس رگڑ کی وجہ سے پیروں کی حرکت کی وجہ سے زمزم کا چشمہ پھوٹا وہاں پر ایسا نہیں ہے بلکہ حدیث نے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ وہ بے شک پیاس پیاس لگی انکو اور یہ دوڑ رہی تھی کون؟ ام اسماعیل جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور آپ کو معلوم ہے کہ جبریل علیہ السلام فرشتے پروں والی مخلوق ہے جبریل علیہ السلام کے ساتھ سو پر حدیث ثابت ہے تو وہ آئے پر مارے جس جگہ زمزم کا کون ہے پر مارا انہوں نے تو وہاں سے زمزم نکلا تو وہ زمزم دے کر پیلانے لگی اور اس کو روکنے لگی زمزم کہنے لگی جیسے کہ اللہ کے لئے حدیث میں فرمایا اگر چھو اللہ رحم فرمایا نبی سلام نے حدیث میں فرمایا رحم اللہ ام اسماعیل اللہ تعالی ام اسماعیل پر رحم فرمائے اگر روکتی نہیں اس زمزم کو پانی کو چھوڑ دیتی تو وہ قیامت تک ایک نہر جاری ہو جاتی تھی برحال وہ قدر ہے ہر چیز ہے تو یہ ایک بات کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھیں کہ پر مارنے کی وجہ سے وہ چیز ہوئی کیونکہ اللہ کے حکم سواتا ہے اب بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو ہے خواب میں دیکھ لیا اللہ اکبر تم اپنا معاملہ دیکھو فندر مادہ ترہ خبر دیا اطلاع دی تاکہ میں تو اللہ کی حکم پر تعمل کرنے جا رہا ہوں اب تم تابداری کرو گے یا نہیں کرو گے تمہارا اپنا معاملہ ہے دیکھ لینا بیٹا گردبار اللہ اکبر الفاظ پر غور کیجئے قرآن کی جو آیت ہے جو اللہ تعالی نے اس بات کو نقل کیا ہے بیٹا اسماعیل علیہ السلام کیسی تربیت ہی ہوگی اللہ اکبر اللہ تعالی ہمیں اپنے اولاد کی نیک تربیت کی توفیق ادا فرمائے بیٹے نے یہ نہیں کہا بیٹے نے کیا کہا جو قرآن کی آیتیں پہلے ترجمہ کر دوں پھر بتاؤں آپ کو حالا اببہ نے حکم سنا دیا اللہ بیٹا کہتا ہے یا ابتی اے ابباجان افعل ما تو مر افعل ما تو مر یہ ہے آیت مطلب ترجمہ اس کا جو حکم ملا ہے وہ کر گزر جائے یہ نہیں کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں کہہ سکتے تھے نا وہ بھی اسماعیل علیہ السلام نے بیٹے نے یہ نہیں کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے یا کچھ اور آپ کو خواب میں آپ نے جو دیکھا ہے نا خواب میں وہ کیجئے ورڈنگ کیا ہے جس کو آرڈر ملا ہے خواب میں آپ افعل ما تو مر امر جو ہوا ہے اللہ کی طرف سے حکم جو ملا ہے آرڈر جو ملا ہے اس کو کر گزر جائے یہ نہیں کہا کہ آپ نے خواب دیکھا اپنے خواب کو پورا کر دیجئے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے آپ زباہ کر دیجئے آپ یہ کیجئے نہیں جو حکم ملا ہے آپ کو حکم دینے والا کون اللہ تعالیٰ بیٹے نے کہا جو حکم ملا ہے آپ اس کو کر گزر جائے اللہ اکبر بہت بڑی بات ہے یہ آگے کیا کہا ستجدونی انشاء جو قرآن کیا ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین ان قریب آپ مجھ کو اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں سے پائیں بیٹا یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں صبر کروں گا انشاءاللہ اللہ نے کہا کیونکہ یہ بڑی سخت آزمائش ہے آپ مجھے میرے مجھ پر چھوڑی رکھ کر مجھے دباہ کریں گے تو صبر کرنا بھی انشاءاللہ اللہ کی مشیط اب یہاں اللہ کی مدد چاہیے یہاں کیا چاہیے اللہ کی مدد چاہیے تو اللہ کی مدد ہوگی اللہ کی مشیط ہوگی تو میں صبر کروں گا یہ نہیں کہا کہ میں کروں گا صبر میں تو تیار ہوں لیکن میں محتاج ہوں اللہ کا اس کڑی آزمائش میں آپ کا تعاون کرنے کے لئے بھی میں محتاج ہوں اللہ کی مدد کا اللہ کی مشیط کے تحت ہوں میں اللہ چاہے گا تو میں صبر کروں گا کیا بات ہے اببہ نے خواب دیکھ کر یہ نہیں پوچھا کہ اے اللہ اتنے سالوں بعد بچہ ملا اور اس کو دباہ کرنے کا حکم تو دے رہا ہے کیا حکمت ہے اس میں تیری بتا بیٹے نے یہ کہا کہ اببہ یہ کیا ہے آپ اللہ سے اللہ کی قریب ہیں پیغمبر ہیں آپ بات کیجئے اور معافی مانگ لیجئے کہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا دوسری کوئی آدمائش کر لو اببہ نے حکمت پوچھی بیٹے نے کچھ اور بات کہی بلکہ دونوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ثابت قدم رہے فَلَمَّا اسی لئے قرآن کہتا ہے فَلَمَّا اَسْلَمَا تب جونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم پر سپرک کرو اَسْلَمَا اسلام یہی ہے اللہ کے حکم پر لبیک کہنا اللہ جو بولے وہ کرنا آمور دونے اللہ جو حکم دے اس پر عمل کرنا لبیک کہنا اللہ کہے نماز کرو نماز کرو اللہ کہے سجدہ کرو سجدہ کرو اللہ کہے حج کرو حج کرو حلال کھاؤ حلال کھاؤ اللہ کے ہر حکم پر اسلام کیا ہے اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو تیار رکھا فَلَمَّا اسْلَمَا اللہ حُوَا جب دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کی اللہ کے حکم پر تو اللہ تبارک و تعالی راضی ہو گئے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ قرآن کے الفاظ ہیں جب دونوں راضی ہو گئے اور بچے کو جو ہے کیا کہتا ہے اس کو جبین کو پیشانی کے بل پیشانی کے بل لٹا دیا کیوں سر ایسے نہیں کیا بچے کا کہیں نظر پڑے اور بچے کا چہرے بچے کے چہرے کو دیکھ کر جو ہے حکوم پر عمل نہ ہو سکے شفقتِ ابوی جس کو کہتے ہیں باپ کی شفقت اور محبت جاگ نہ جائے اور چھوری ہٹا نہ لیں دباہ نہ ہو پھر آزمائش میں پورا نہ ہوتے پلٹا دیا جائے پیچھے سے یہاں سے دباہ کریں یہ قرآن کہتا ہے اللہ اکبر تیار رڑی ہے اب با بھی تیار بیٹا بھی تیار اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لئے یہ ہے اسلام یہ ہے تابداری اللہ جو جہاں حکم دے وہ حکیم ہے وہ بہتر جانتا ہے اس کا احکام ہمارے لئے قسمی ہے وہ ظلم نہیں کرتا ہے اپنے بندوں پر آزمتہ ضرور ہے آپ تیار رہیے ہر آزمائش جو اللہ کے ہے جس حال میں اللہ رکھے آپ راضی رہیے خوش رہیے اللہ کی قضاء اور قدر سے راضی ہو اللہ نے جو فیصلہ آپ کے لئے کیا ہے اللہ نے جو مقدر آپ کے لئے کیا ہے آپ راضی ہو جائیں اللہ نے بیٹیاں دی خوش ہو جائیں راضی ہو جائیں اللہ نے بیٹا دیا راضی ہو جائیں اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا راضی ہو اللہ نے ایک ہی دیا ہے بیٹا راضی ہو جائیں اللہ نے ایک ہی بیٹی دی ہے راضی ہو جائیں اللہ نے آپ کو ایک رزق دیا ہے آپ اس کے رزق سے راضی ہو جائیں اللہ کے ہر حکم پر راضی ہو اللہ کے ہر فیصلے سے خوش ہو نبی علیہ السلام کی حدیث اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی میں نے بندے کے لئے تمام چیزیں مقدر کی ہیں اگر وہ میرے فیصلے سے راضی ہے تو میں اس سے راضی ہوں اگر ناراض ہے تو میں ناراض ہوں تو اللہ کو راضی کرنا ہے تو جب تیاری ہو گئی اب زباہ کا معاملہ چھوری بھی تیار ہے کردن بھی تیار ہے تباہ ہونے کے لئے اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لئے اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہونے کے لئے تعاون کرتے ہوئے تیار ہے تو آواز آئی پھر آسمان صلی اللہ علیہ وسلم وَنَا دَيْنَا هُوَئِنَا اِبْرَاہِمْ اللہ کہتا ہے قرآن کے آیاتے ہے ہم نے آواز دیا ہے ابراہیم قد صدق تر روحیہ آپ نے خواب سج کر دیا خواب نے خواب آپ نے ابراہیم تم نے آپ نے خواب کو پورا کر دیا مطلب خواب میں ہم نے حکم دیا کہ دباہ کرو آپ دباہ کرنے کے لئے تیار ہوگئے مقصد ہمارا دباہ نہیں تھا قد صدق تر روحیہ اِنَّا قَدَا لِتَنَجِزِ الْمَحْسِنِينَ ایسے ہی ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں ہمارا مقصد جان لینا نہیں تھا تمہارے دل کو تمہارے دل کو تکلیف پہنچانا بھی نہیں تھا بیٹا چلا جائے گا ماں کا کیا ہوگا اببا کا کیا حال ہوگا بیٹا دباہ کر دیا جائے گا دباہ بیٹے کا نہیں بلکہ ایک آسمائش تھی دیکھنا تھا کہ تم لبیک کہتے ہو یا لبیک نہیں کہتے ہو راضی ہوتے ہو ہمارے حدث حکم پر یا نہیں اس فیصلے پر عمل ہوگا تابداری ہوگی فالوئنگ ہوگی اتباہ ہوگی اطاعت ہوگی یا نہیں ہوگی نامرمانی ہوگی یہ دیکھنا مقصد تھا صدقتا سچ کر دکھایا تم اللہ تعالی نے اس کے بدلے جانور وہاں آ گیا جانور کو انہوں نے دباہ کر دیا جیسا کہ اللہ تعالی کہتا ہے یہ بہت بڑی آزمائش تھی ایک بڑی قربانی اس کے بدلے میں رہ دی گئی اور یہ اتنی سخت آزمائش تھی جس کے بارے میں خود اللہ تعالی قرآن میں کہتا ہے بلہ کہتے ہیں آزمائش تھی اردو میں بلہ کسی اور چیز کو کہتے ہیں عربی میں بلہ کا مطلب ہوتا ہے آزمائش اللہ تعالی کہتا ہے یقینا کوئی شک نہیں ہے یہ کھلم کھلا بہت بڑی آزمائش تھی جس میں پورے اترے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام پھر آزمائش میں پورے اترے تو اس کی یاد بن گئی ایک ذکرہ بن گئی وہ چیز کہ ہر دس ذنحجہ کو قیامت تک لوگ جانوروں کو اللہ کے نام پر دباہ اللہ کی بڑا ہی بیان زباہ ہوگا لہ جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے بکرے دباہ کیا جاتے ہیں گائے دباہ ہوتی ہیں دباہ ہوتے جو پواشی ہیں کیوں یہ یاد وہ انہوں نے اللہ کے حکم پر عمل کیا اور جانور کو بیٹے کو دباہ کر نکل تیار ہو گئے بیٹے کو اللہ نے بچا لیا آزمائش میں پورے اتر گئے تو یہ یاد بن گئے اب ساری امت کے لیے سارے مسلمانوں کے لیے حکم ہے جو استطاعت رکھتے ہیں جانوروں کو اللہ کے نام پر اس دن دباہ کریں اللہ کا نام لیں اسی لئے کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر پوروں کا نام لیں گے ایک ایک ایسے بسم اللہ اکبر اللہم تقبل ہو منہ اللہ اس کو ہم سے قبول کر لے تو اللہ کا نام لے کر جانوروں کو دباہ کیا جاتا ہے یہ اضحیہ کی سنت ہے یہ قربانی کی سنت ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی آزمائش رہی ہے اور اس آزمائش میں پورے اترے لہٰذا ہم اللہ کے بندے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی ہمارے ایمان کے حساب سے آزمائے گا پرکھے گا لہذا اللہ کی ہر آزمائش پر تیار رہیں اللہ جو آزمائے جیسے آج ماہ جہاں آزمائیں ہم حاضر ہو راضی ہوں اللہ کے فیصلوں سے تو اللہ راضی ہوگا اللہ خوش ہوگا اللہ انام سے نوازے گا دنیا بھی سبر جائے گی آخرت بھی ہماری بن جائے گی تو یہ بہت بڑی چید ہے اسی لئے قربانی کے مطالب جو آیت آئی ہے قرآن میں اس میں غور کریں تو معلوم ہوتا ہے اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کے دلوں کی حالت کیا ہے اللہ کو آپ کے جانوروں کا نگوشت چاہیے نگوشت پہنچتا ہے نا خون پہنچتا ہے آیت سنیے اللہ تعالی فرماتا ہے جو جانور آپ ہم یا دنیا کے لوگ جو ہے عید کی قربانی میں دباہ کرتے ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے لینالاللہ لینالاللہ لحومها ولا دماؤها ولا تیرنال تقویم ہرگز اللہ کے پاس تمہارے جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا ہرگز اللہ کے پاس تمہارے جانوروں کا خون نہیں پہنچتا بلکہ اللہ تک جو چیز جاتی ہے اللہ جو چیز دیکھتا ہے وہ ہے تقویم جو تمہارے دلوں میں ہوتا ہے اللہ کا ڈر اس کی کیا حالت ہے یہ اللہ تعالی دیکھنا چاہتا ہے اسی لئے اضحیہ کا یہ حکم ملا ہے اور جانوروں کو دباہ کیا جائے اس کے پیشے یہ بنیادی مقصد ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے اور اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی کا نام بھی لیا جائے اسی لئے آپ دیکھیں جب دباہ ہوتا ہے تو اللہ کا نام بھی لیا جاتا ہے اور یہ دراصل جو ہے اس آیت پر عمل ہے جس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا جنوروں کو تمہارے لئے اللہ نے اسی طرح مسخر کر دیا لِتُكَبِّرُ اللَّهُ تاکہ تم اللہ کی تکبیر بیان کرو اللہ اکبر جانور جب دعا ہوتا ہے اللہ اکبر کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے تاکہ جو ہے اللہ کی تکبیر تم بیان کرو اللہ کی بڑائی بیان کرو اور لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون اور تم شکر غزار پر دے بن جاؤ کہ اللہ تعالی نے تمہیں کسی کسی نعمتوں سے نوازا ہے پھر جب جانوروں کو دباہ کیا جاتا ہے اس کے بعد خود کھاتے ہیں کھلاتے ہیں غریبوں کو رشتداروں کو پروسیوں کو سف کو جو ہے وہ گوشت باٹتے ہیں کھانا کھلانا اس سنت ہے اور یہ اللہ کی نعمت کا جو ہے شکر ادا کرنا ہے یہ مقصد ہے لہٰذا اس کو مدنظر رکھنا چاہیے یہاں ایک بات میں بتاتا چلوں ختم ہونے سے پہلے وہ یہ کہ قربانی جو ہے جس کے معلوم ہوا ابھی اس کے پیچھے یہ وجہ ہے جو قسام نے بیان کیا اور اس میں بڑی آزمائش رہی ہے تو جانوروں کی قربانی دینا یہ سنت ابراہیمی ہے اللہ تبارک و طرح کا حکم ہے عبادتوں میں سے بڑی عبادت ہے فَصَلِ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اور بھی قرآنِ مجید کی بہت ساری آیت اس پر دلیل ہے تو جو جانوروں کی جو عید کی قربانی دینے کی نیت پر رکھتے ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے سنت کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی ذلحجہ کا چاند نظر آ جائے وہ اپنے بال اور ناکن نہیں نکالیں گے یہ حکم صرف اس آدمی کے لیے ہے جو ہیڈ اف دو فیملی ہے جو جس کے تحت بی بی بچے بھی ہیں تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اگر عید کی قربانی کی نیت رکھتا ہے فَنَا فَصَلِ لِرَبِّكَ وَنْ اَرَادَ يُضَحِي چاند نظر آ گیا اور او دہیا عید کی قربانی کی نیت ہے تو بالناخو نہیں نکالنا حاجیوں کا معاملہ اس سے مختلف ہے حاجی جو قربانی وہاں دیتے ہیں اس کو ادھیا نہیں کہتے ہیں اس کو حدی کہتے ہیں لہٰذا وہ جب مینہ جائیں گے یہاں سے یا مکہ جائیں گے مینہ جائیں گے تو وہ بالناخو ضرور نکال سکتے ہیں ان کے لیے حکم نہیں ہے ٹھیک ہے ایک بات دوسری بات یہ جو قربانی ہوتی ہے ایک پکرا ایک فیملی کی طرف سے کافی ہے صحابہ نے کیا ہے صحابہ نے اپنی اور اپنے گھر والوں کے طرف سے اپنے اور اپنے گھر والوں کے طرف سے ایک بکرے کو دباہ کیا حدیث سے ثابت ہے لہٰذا کافی ہے مجزی ہے کہ آدمی اپنے اور اپنی بیوی بچکے طرف سے ایک بکرہ دباہ کرے یا گائے میں ایک حصہ شریک ہو ایک لیلے یا اونٹ میں قربانی نہیں جانوروں کی دی جائے گی گھڑے کی یا دیگر چیزوں کی جو ہے قربانی نہیں ہوگی دیگر جانوروں کی حرن وغیرہ کی قربانی نہیں ہوگی قربانی ہوگی تو یہ نہیں چیزوں کی بکرے یا اونٹ یا گائے ٹھیک ہے چلی اس کے بلے ہوا حدیثوں میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے میں نے بھی جو بتایا کہ ایک کافی ہے لیکن آدمی اگر تین چار پانچ دینا اچھا ہے ایسا ہے الحمدللہ پانچ بکرے کاروں گا دس بکرے کاروں گا اللہ نے آپ کو نواز آیا آپ قربانی دیجئے اللہ آپ کی قربانی قبول کریں ٹھیک ہے ایک بات دوسری بات قربانی کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھنا ہے جو بکرے دبا کیا جائیں ان کے لئے کچھ کنڈیشن سے شرطیں ہیں جیسے وہ عمروں کی شرط ہے اس کے لئے بکرے کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ ایک سال سے کم نہ ہو مسین نہ ایک سال سے کم والا بکرہ قربانی میں allow نہیں ہوتا ہے اسی طریقے سے کچھ اور شرطیں ہیں جیسے معیوب نہ ہو جانور جو اللہ کے نام پر دبا کیا جائے وہ معیوب نہ ہو ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے حدیثوں میں یہ چیز آئی ہے کہ وہ اندھا نہ ہو کان کٹا نہ ہو لنگڑا نہ ہو جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو اور بالکل دبلہ پتلہ جو کمزور قسم کا ہوتا ہے جانور ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے یہ جو ہے شرط ہے اس کو بھی مدنظر رکھنا چاہیے اور دباہ کرنے کا طریقہ ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے شوری کو آپ چلائیں گے اس کو مرد عورت کو بھی دباہ کر سکتے کوئی حرق نہیں ہے اور کیا یہ ضروری ہے کہ سب کا نام لیں گے اے اللہ میں دباہ کر رہا ہوں اب شوری پکڑ لیے میری طرف سے فاطمہ عائشہ عبداللہ عبد الرحمن اللہم تقبل ہوں منہ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ ہم سے اس کو قبول کر لے یہ چیز کافی ہے آپ دباہ کریں اس کے بعد جو گوشت ہے نبی علیہ السلام کو یہ طریقہ ہے خود بھی کھائیں رشتداروں کو بھی کھلائیں اور لوگوں میں بھی جو ہے باٹیں غریب اور فقراء مساکین کو جو ہے وہ گوشت کھلائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دباہ کیا اور وہ گوشت کھائیں بھی ہیں لہٰذا یہ بھی جو ہے سنت ہے یہ بھی سنت جو گزر چکے ہیں ان کی طرف سے بھی قربانی دیں تو علمانیں بعض علمانیں اس کی اجازت دی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے یہی تقریباً باتیں میرے خیال سے بنیادی طور پر تھی جو آپ کو بتانی تھی اس کے علاوہ ایک اور ایک بات جو خدبے میں آئی ہے وہ بڑی اہم بات ہے وہ بھی اور وہ ہے عرفات کا روزہ اللہ کے لبی سنسل نے حدیث میں فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفات کے دن کے روزے کے مطلب سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالی اس روزے کے بدلے جو عرفات کا ایک روزہ ہوتا ہے نو دلحجہ کا روزہ نو تاریخ ہے جو ابھی کن سو پڑھے گا پیر پیر کا دن آ رہا ہے یہاں پر مملکہ میں جو ہے پیر کا دن وہ پڑھ رہا ہے منڈے جو کمنگ منڈے ہے انشاءاللہ تو وہ جو ہے نو تاریخ ہے جو حاجی نہیں ہے ان لوگوں کے لئے روزہ ہے حاجی نہیں رکھیں گے روزہ اس کی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں تھے حج میں جب تھے یہ بات یاد رکھنا ہم روزہ نہیں رکھیں گے جو حج کرنے جا رہے ہیں وہ لوگ جو روزہ جو لوگ حج نہیں کر رہے ہیں ان کے لئے ہے کہ وہ منڈے آنے والے پیر کو نو دلحجہ کو نو دلحجہ جی ہاں عرفات کا دن پڑھے گا وہ اس دن جو ہے روزہ رکھا جائے گا اور اس کی فضیلت میں یہ حجی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے اور اگلے دو سال کے گناہوں کو بخش دے گا حافظ ابن رجب رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی حج کرنے سے قاسر ہو تو اس کو چاہیے کہ جو ہے نیک عمل کرے جو ان دنوں میں نیک عمل ہے وہ اس کے لئے افضل ہوگا اللہ کے راستے میں جہاد سے اور جو حج کرنے جا رہا ہے تو وہ حج کرے گا وہاں قربانی دے گا جو عید کی قربانی نہیں ہوتی ہے وہ حج کی قربانی ہوتی ہے جو حاجی نہیں ہیں وہ یہاں قربانی دیں گے تو یہ عرفات کا ایک مسئلہ ہے دوسری جو ہے تحقیق کے بعد جو راجع قل سمجھ میں آیا علماء نے جو بات بیان فرمائے وہ یہی ہے کہ دنیا میں جہاں بھی لوگ رہتے ہیں وہ لوگ نوزلے جا کے دن ہی روزہ رکھیں گے یہی صحیح قول ہے یہ نہیں کہ جب حاجی یہاں پہنچیں گے صبح حاجی جو ہے نو تاریخ و منا سے نکل کر جو ہے صبح پہنچیں گے تو یہاں صبح جو ہوگی کیا دنیا میں ہر جگہ وہاں صبح ہوگی بعض لوگ یہ کہتے ہیں وہ عرفات میں پہنچے تو پھر آپ روزہ رکھیں وہ عرفات میں پہنچیں گے تو ایسے ممالک ہیں دنیا میں جہاں رات ہو رہی لوگوں کو سونا ہے وہ روزہ رکھے گا رات میں کب رکھے گا ایک دن پہلے رکھے گا ایک دن بعد میں رکھے گا کب رکھے گا غلط ہے صحیح بات یہی ہے علمان بیان برمائی ہے نو دل حجہ جب بھی آپ کے ملک میں پڑے آپ ایک دن کا روزہ رکھئے جو کہ سنت ہے اور آپ کو دو سال کے گناہوں کی بخشش کی خوش خبری بھی سنا دی گئی ہے عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں حرام ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے عمال کو قبول فرمائے ہم میں سے جن لوگوں نے حج کی نیتیں کی ہیں وزیسٹریشن ہو چکی ہے حج کی کاروائی مکمل کر لی ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے حج کو قبول فرمائے اور سنت کے مطابق ان کو حج کرنے کی توفیق اطاف فرمائے حج مبرور کی اللہ تعالی ان سب کو توفیق اطاف فرمائے اور جو غیر حاجی ہیں اللہ تعالی ان کو ان دس دنوں میں جو کہا چھے تاریخ ہیں یہ دس دنوں کی بڑی فضیلت آئی اس سے پہلے بتا دیا گیا ہے لہٰذا ان دس دنوں میں زیادہ زیادہ نیک عمل اور زیادہ زیادہ تکبیرات ذکر اللہ میں اپنے آپ کو مصرح حجیوں کے لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کو عرفات کے دن کا نو دن ہے جا کر روزہ رکھنے کی اور دس تاریخوں اگر وہ استقاط رکھتے ہیں قربانیاں دینے کہ اللہ تعالی ان سب کو بھی ہم جو بھی قربانی دیں گے ہماری طرف سے ہوگی اس کا عجر ایٹومیٹیکلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور ملے گا کیونکہ وہی رہنماں ہیں وہی ہمارے پیغمبر ہیں جنہوں نے ہمیں اسلام بتایا اللہ بتایا قرآن بتایا دین بتایا قربانی بتائی لہذا ان کی طرف سے قربانی ہم نہیں دیں وہ محتاج نہیں ہیں ہماری قربانیوں کہ اللہ تعالی دنیا میں مسلمان جتنے عمل کر رہے ہیں اچھے عمل ان سب کا ایک عجر اللہ تعالی ان کو ضرور دے رہا ہے دنیا میں جب تک اسلام ہے اور آئے گا سبحان اللہ جب تک رہے گا اسلام پیازہ اس مسئلے گزر ورنہ صحابہ سے بڑھ کر کوئی محبت کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں تھے نہ قیامت تک کوئی صحابہ سے بڑھ کر رضی اللہ عنہ ان سے بڑھ کر کوئی محبت کر سکتا جب انہوں نے نہیں دی تو پھر ہم کیسے دے سکتے ہیں اللہ تعالی سنت کو سمجھنے سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ تعالی آزمائش میں ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور ایمان اور آزمائش میں کھرے اُترے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما آمین وآخر در حمد اللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیر کفارت المجلس پر کر ضرور تشریف لے جائیں سبحانک اللہ وبرکاتہ اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا وطلی اللہ